پہلا سوال اس تعلق سے ہے کہ روزہ روزے کا فدیہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے کیا کھانے کی بجائے کسی کو کھانے کی قیمت دی جا سکتی ہے کیا وہ اسے اپنی کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کر لے فدیہ ادا ہو جائے گا یا نہیں دیکھئے فدیہ کے تعلق سے جو ہے رقم نہیں آئی ہے فدیہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ طعام مسکین مسکین کا کھانا ہے تو ایک وقت کا کھانا مسکین کو کھلانا یہ فرض ہے فدیہ کے طور پر اور یعنی ایسا انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہو یعنی ایسا بیمار ہو کہ اس کی شفاقی امید ختم ہو چکی ہو طبیعی اعتبار سے یا اسی طرح سے اور بھی لوگ اس میں کچھ آتے ہیں بہت بھوڑے ہو چکے ہیں جو بیمار تو نہیں ہیں لیکن اتنے کمزور ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اگر ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہوئے فدیہ دیں گے اور فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا ہے قیمت دے کر یہ ادا نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کسی انسان کو اس کی قیمت دیتے ہو کہ ایک وقت کا کھانا ہے کسی کو کھلا دو تو آپ نے اس کو نائب بنایا یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اس مسکین ہی کو قیمت دے دیں اور وہ پھر اس سے اپنے زیورات خرید رہا ہے جوتے خرید رہا ہے اور اپنے کپڑے خرید رہا ہے یہ جائز نہیں ہے ابن عفیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئیوں مرتبہ بھی دے دیں اس طرح سے تب بھی اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ اس کی بجائے قیمت کی بجائے اس کو کھانا دیں سوال یہ ہے کہ تراویہ کی نماز میں امام صاحب نے آیت تلاوت آیت تلاوت آیت تلاوت پڑھ کر صدہ کیا خواتین دوسرے کمرے میں تھی وہ سمجھی کہ رکو میں ہیں یعنی امام نے رکو کیا اور سمجھی تکبیر پر جب امام نے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کی تو خواتین کو احساس ہوا کہ صدہ تلاوت تھا رکو نہیں تھا مختصر یہ کہ خواتین نے دو رکعت میں تین رکو کر لیے اب کیا ان کو صدہ سو کرنا چاہیے یا نہیں یہ سوال شیخ ابن عقیمین رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے امام صدہ میں چلا گیا اور اس کی تکبیر کو بعض اوقات مختصر جو ہیں یہ رکو سمجھتے ہیں اور وہ رکو میں چلے جاتے ہیں کہا کہ معلوم کیسے پڑے گا کہ اس نے امام نے صدہ کیا ہے یہ رکو کیا ہے جب وہ رکو سے اٹھتا ہے تو سمجھ اللہ علیہ بن حمیدہ کہتا ہے لیکن صدے سے جب اٹھتا ہے صدے تلاوت سے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اگر امام اللہ اکبر کہے تو مختصر کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے صدہ کرنے کی بجائے میں نے رکو کر لیا شیخ ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ صدے تلاوت فرض نہیں ہے لہٰذا اس مقتدی پر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب امام تکبیر کے بعد کھڑا ہو جائیں تو وہ بھی اپنے رکو سے اٹھ کے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اس پر صدے سہو ہے یا نہیں شیخ ابن عطیمین کہتے ہیں کہ اس پر صدے سہو واجب نہیں ہے چونکہ صدے تلاوت واجب نہیں تھا اس لیے اس کے چھوٹنے پر صدے صحبی اس کے اوپر واجب نہیں ہے یہ شیخ ابن عطیمین رحمت اگر ہم نے اپنا مال شیئرز میں انویسٹ کیا ہے کسی کمپنی میں اپنا مال لگایا ہے شراکت اس میں ہماری ہے چاہے چھوٹی تجارت ہویا کوئی بڑی کمپنی ہو تو کیا ہمیں زکاہ دیتے وقت میں اس مال کو بھی شمار کرنا چاہیے کہ یہ مال بھی ہمارا ہے اس کی بھی زکاہت نکالنی چاہیے اگر پورے مال کا نصاب ہو تو بلا شباہ وہ بھی چونکہ ہمارا مال ہے اور تجارت میں لگا ہوا ہے اگر اس سے کچھ چیزیں خرید کر یعنی بنا کر بیچی جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں پر بھی زکاہت ہوگی تو ایک انسان اگر کسی تجارت میں پارٹنرشپ میں ہے یا کسی اعتباعت سے شیئر اس کا ہے کسی تجارت میں تو جو مال اس میں لگا ہے اگر اتنا ہے کہ اس مال کے ساتھ اس کے پاس جو مال ہے ملا کر اور سونا جو بھی ہے وہ ملا کر زکاہت کا نصابہ کر بنتا ہے تو اس کو بھی زکاہت اس پر بھی نکالنی پڑے گی وہ بھی زکاہت میں آئے گا سوال ہے کہ کہ شب برات کیا ہوتی ہے اور اس رات کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس میں عبادت کی جانی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ لیلت النصب شعبان پندروی شعبان نصب شعبان کی رات میں اللہ تعالی یعنی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرق اور مشاہن کے سوائے مشرق کے اور اس شخص کے جو کسی بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے ہو ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو خواہش نفس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کی اور حدیث حسن درجے کی ہے سیل جام صغیر میں ایک ہزار آٹھ سو انیس پر شیخ خلال بانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس حدیث سے یہ بات تو معلوم ہوتی کہ اس رات میں سارے اہل ایمان کی مغفرت ہوتی ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کرتے ہیں صحابہ اس میں عبادت کرتے ہیں بعض تعبین سے اس طرح کی بات آئی ہے لیکن وہ دلیل بن نہیں سکتی کیونکہ یہ صحابہ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتائیں اور پھر اس پر عمل نہ کریں اس رات میں خاص عبادت کے لیے لوگوں کو ترغیب نہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لہذا بعض علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے اور اس کو سختی سے رد بھی کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس رات کو خاص نہ کریں عبادت کے لیے ہاں اگر کسی کا معمول ہے وہ روزانہ عبادت رات میں کرتا ہے اس رات کو بھی کریں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس رات کو ہم عبادت نہیں کریں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کا معمول ہے وہ اپنے معمول پر باپی رہے لیکن جس کا معمول نہ ہو وہ کسی بہانے سے اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ٹھیک نہیں ہے سوال ہے کہ امی روزہ نہیں رکھتی ہے جب سے انہیں سٹروک ہوا میں برابر ان کا فدیہ دیتی آئی ہوں ان کے روزے کا بعد میں اولاد کو رکھنے کا حکم ہے مثلا میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی مجھے رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیا میرا فرض بنتا ہے یا نہیں کہ میں روزے رکھوں فدیہ دینے کے ساتھ اگر میں سوال صحیح سمجھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ والدہ بیمار ہیں اور بیٹی ان کا فدیہ دیتی آئی ہے اب بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اب بیٹی کے ذمہ کیا ہے کیا وہ ان کی طرف سے روزہ رکھے اپنا بھی نہیں رکھ سکتی تو وہ کیا کرے دیکھیں اگر ایسا ہے کہ کسی خاتون کی والدہ بیمار ہیں ان کی طرف سے فدیہ وہ دے تو فدیہ آدھا ہو جاتا ہے اتنے بیمار کے روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایسے بیمار کے اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسی بیمار کی طرف سے فدیہ دینا کافی ہے ایک مسکین کا کھانا ایک وقت کا یہ فرض ہے دو وقت کا یا دو مسکین کو کھلائیں زیادہ اچھا ہے لیکن ایک کافی ہے ایک وقت کا ایک مسکین اور اگر بیٹی بھی بیمار ہیں اب ماں کے ساتھ بیٹی کی بھی ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ان کو صحت ملنے والی ہے کچھ دنوں کے لئے بیمارے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنے روزوں کی قضا کریں لیکن اگر ان کی بھی بیماری ایسی ہے کہ اب ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے بظاہر تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں تو ایسا بیمار پچھلے سال میری زکاة میں نے نکالی تھی لیکن دینے سے رہ گئی کیا میں جان سکتا ہوں یا جان سکتی ہوں کہ جلدی سے جلدی مجھے کب دینا چاہیے زورتمند کو زکاة جب انسان نکالتا ہے تو اس کو اگلا سال آنے سے پہلے اس زکاة کو فقرہ مساکین تک پہنچا دینا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے تو اگر آپ کی زکاة آپ نے نہیں نکالی ہے تو آپ کیلئے ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ پچھلے سال کی زکاة اور اس سال کی جو زکاة ہے اس کو آپ فقرہ و مساکین تک پہنچا دیں ان کو دے دیں تو اپنے طرف سے نکال کے دے دینا یہ کافی ہے پھر بیت المال کہیں ہیں حکومت کا مثلا اس میں جا کے ان کو جب ملتا ہے فقرہ کو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ اس کو روکے رکھیں اپنے پاس یہ مناسب نہیں ہے آپ اس کو اگر آپ کی بہت زکاة نکلتی ہے اور آپ ایک ساتھ دے دوگے تو سال بھر ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو نہیں مل پائے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو سال بھر میں مختلف یعنی احوال میں زکاة نکالتے رہنا چاہیے تاکہ سال بھر کے بعد آپ کی زکاة ختم ہو جائے اگلے سال بھی آپ کے پاس زکاة کب ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آجا اور ہمارے پاس زکاة باقی رہے تو وقتاً فوقتاً نکالنا ٹھیک ہے اگر بڑی رقم ہے چھوٹی رقم ہے تو انسان نکال کے خالی ہو جائے اپنے پاس وہ روک کے نہ رکھے ایک سسٹر کے حزبن کہتے ہیں کہ ہم سارا سال کام کرتے ہیں اور یہی گورنمنٹ آخر میں اتنا زیادہ ٹیکس کٹ لیتے ہیں تو ہماری زکاة ہو گئی کیا یا نہیں یعنی ان کا سوال ہے کہ فلان صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سال بر کام کرتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ ہم سے اتنا ٹیکس لیتی ہے تو ہم اس کو زکاة سمجھ کی دے دیں تو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے زکاة فقراء و مساکین کے لیے ہے گورنمنٹ فقراء و مساکین میں نہیں آتی وہ آپ سے زیادہ مالدار ہیں تو ان کو آپ ٹیکس دے کہ زکاة کی نیت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس ہے وہ زکاة نہیں ہے تو زکاة زکاة ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ جتنے لوگوں کے لیے زکاة ہوتی ہے تو آپ حکومت کو ٹیکس کے طور پر جو مال دیتے ہیں وہ زکاة نہیں ہے اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے ان کی شکایت آپ کریں لیکن آپ شریعت کا نقصان نہ کریں شریعت کے آپ انحراف اس سے نہیں کر سکتے ہیں تو ٹیکس زکاة نہیں بنتا ہے ٹیکس سے زکاة زکاة ہے سوال ہے کہ کیا سید کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر سید آپ کے خاندان میں ہی ہو تو کیا آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں آپ کے بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو تو تو کیا ان کو زکاة دی جا سکتی ہے زکاة سید کو یعنی سید سے مراد کون جس نے اپنا سرنیم سید رکھا وہ نہیں ہمارے ملک میں جو چاہے آدمی سرنیم لے سکتا ہے قان شیخ پتھان سید اور نجانے کتنے سرنیم ہوتے ہیں ہلاسنیم اس کے ہوتے ہیں وہ سید نہیں جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہو آپ کے خاندان میں سے ہو بنی ہاشم میں سے ہو اگر آپ کے گھرانے سے ہے وہ اور اس کا نصب چلتا آرہا ہے اور اوپر جا کے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا نصب جوڑتا ہے تو یہ سید ہے اس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اس کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے اس کو زکاة نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آلِ محمد کے لئے مناسب نہیں جائز نہیں اس حدیث کو امام احمد و مسلم نے روایت کیا ہے سیل جامع سغیر میں حدیث نمبر 1664 پر یہ حدیث موجود ہے سوال ہے کہ انکل سوال ہے کہ ایک دن میں سکول سے آیا یا آئی اور میں نے کھالیا روزے کی حالت میں ہی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرا روزہ ہے تو کیا میرا روزہ ادا ہوا یا نئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بھول سے کھالے اور وہ روزے سے تھا تو وہ اپنا روزہ مکمل کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ملایا یعنی حدیث میں کیا الفاظ ہیں اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو روزہ پورا کرنے کے لئے نہیں کہا جاتا جو ٹوٹا ہوا ہے وہ پورا کیسے ہوگا مطلب روزہ باقی ہے تو بھول سے اگر کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور اس میں نزبت اللہ کی طرف کی گئی علماء نے کہا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ نے کھلایا تُو نے نہیں کھایا تُو نے کھایا ہوتا تو ٹوٹ جاتا ہے اللہ نے کھلایا تجھ کو تو نزبت بندے سے ہٹا کے اللہ سے جوڑی گئی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندے کا قصف نہیں ہے اس کا عمل نہیں ہے جس سے اس کا روزہ ٹوٹے ہیں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الایمان و الندور میں حدیث نمبر چھہزار چھہسو انتر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن پر یہ روایت موجود ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا فکر کرنے کی بات نہیں باز ہوگی ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا افسوس کرتے ہیں روتے دھوتے ہیں اس کے بعد پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں چلو اب تو روزہ اسے بھی ٹوٹ گیا ہے لاو پلیڈ بھر کے کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ اور پلیڈ بھر کے کھاؤ نہیں اب اب جا کے جب کھایا ہے اس نے جان بوچ کے تو اب روزہ ٹوٹا پہلے نہیں ٹوٹا تھا تو بھول سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سوال ہے کہ could we shave pubic underarm hair during fasting also in how many days can a person clean I mean maximum number of days یعنی انسان بغل کے بال یا زیرناف بال جو ہے ان کی صفائی کیا رمضان کے مہینے میں دوران سوب روزہ کے حالت میں کر سکتا ہے یا نہیں بلا شبہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہو also in how many days اور کتنے دنوں میں صفائی کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک رکا جا سکتا ہے اس تعلق سے چالیس دن کی حد حدیث میں آئی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و ندف الابط و حلق العانت اللہ نترک اکثر من اربعین لیلتن ہمیں اس بات کی محلت یا مدت متعین کر دی گئی کہ موچھیں کترنے میں ناکن کٹنے میں بغل کے بال اکھیڑنے میں اور ناکنے کے نیچے کے بال صاف کرنے میں ہم انہیں چالیس دن سے زیادہ چھوڑے نہ رکھیں تو چالیس دن کے اندر اندر یہ صفائی ہو جانا چاہیے بعض دیکھئے یہاں تقلیم الاظفار کے لیے بھی چالیس دن کی مدت ہے بعض خواتین جو لمبے لمبے ناخن کرتے ہیں بالکل جانوروں کی طرح اس طرح سے جائز نہیں ہے چالیس دن سے زیادہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اتنی صفائی بھی اس میں نہیں ہو پاتی ہے یہ ہمارا شعار نہیں ہے دوسری عورتوں کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے مسلمان عورتیں ساتھ ستری رہیں دینی شعار کو اپنائیں فاسقین و خجار کے شعار کو نہ اپنائیں سوال ہے کہ کوئی آدمی بھول سے کھا رہا ہو اور آپ دیکھ رہے کہ اس کا روزہ ہے اور آپ کو معلوم ہے تو کیا آپ رحم کر کے اس کو کھانے دے سکتے ہیں جانے تو بھول کے کھا رہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر چار سو ایک اور مسلم حدیث نمبر پانسو بہتر آپ نے کہا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں تو فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِ تو اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائے کرو تو آپ نے یاد دلائنے کا حکم دیا ہے تو یہ آپ کے لئے اپنی لئے بھی ہے اور دوسروں کے لئے بھی ہے تو اگر کوئی انسان روزے دار ہے اور روزے میں کھانا حرام ہے لہٰذا وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو منکر ہے کام غلط ہے لیکن وہ بھول سے کر رہا ہے کوئی آدمی یہاں آگیومنٹ یہ کر سکتا ہے بھول سے تو کر رہا ہے نا اس کا ارادہ نہیں تو بھول سے اگر وہ شربت سمجھ کی شراب پی رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے پینے تو بھول سے پی رہا ہے نہیں آپ اس کو روکے گے بھائی صاحب آپ شربت سمجھ رہے وہ شراب ہیں آپ اس کو روکو گے کیونکہ اگرچہ اس کی نیت شراب پینے کی نہیں ہے لیکن پی تو شراب رہا ہے تو آپ اس کو روکے گی اسی طرح سے آپ کو اگر روزے میں ہے وہ اگرچہ اس کی نیت روزہ توڑنے کی نہیں ہے لیکن وہ عمل مفسدہ تو سم والا کر رہا ہے ایسا کام کر رہا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو روکیں تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر روزے کی حالت میں کھائے تو اسے روکنا چاہیے تو youth questions not sure if asking this question is permissible or not if a person has wet dreams while fasting what should they do take shower can youth ask questions like these to their parents or learned ones in masjid worried they might judge us and our parents or family یعنی سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کسی کو اگر احتلام ہو جائے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا غسل کرنا واجب ہے ایسے وقت میں اور دوسرا سوال ہے کہ کیا نوجوان اس طرح کے سوالات اپنے ماباب سے پوچھیں یا علماء سے پوچھیں مسجد میں کیا اس سے لوگ ان کے بارے میں غلط فیصلات یعنی جج تو نہیں کریں گے ان کو کہ کیسے لڑکہ دیکھو کیسے کسی باتیں پوچھتا ہے یا خاتون ہیں مثلا بچیاں ہیں پوچھ سکتے کی نہیں پوچھ سکتے پوچھنا وہ عجب ہے ستا عائشہ فرماتی ہے کہ انسار کی خواتین کیسی اچھی عورتیں تھیں کہ ان کو دین کے سوالات پوچھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے میں کبھی بھی حیاء رکاوٹ نہیں بنتی تھی تفقہ سے کہیں ان کے لئے حیاء رکاوٹ نہیں بنتی تھی تو اپنے لئے جو بھی مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی سے پوچھنا چاہیے ضروری ہے کہ پوچھیں تاکہ ہم غلطی سے بچیں اگر کسی کو رمضان میں روزہ کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹا نہیں ہے ایک دو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے غسل کر لینا کافی اس کا روزہ جاری ہے کیونکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور ایسے سوالات ماں باپ سے بعض وقت پوچھیں اگر ماں باپ سمجھدار ہیں تو ورنہ ایسے ایسے سوالات پوچھتا ہے ہم سے دانٹے باپ اس کو کہہ مجھ سے پوچھتا ہے ایسے سوالات باپ کوئیسا نہیں ہونا چاہیے بتا کہ ہاں مٹا ایسے نہیں ایسے تو یا پھر علماء سے پوچھیں مسجد میں علماء سے پوچھیں کوئی کسی کو جج نہیں کرتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے علماء کسی کو جج نہیں کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ سوال پوچھا سوال ہے کہ could you please ask can we give zaka to siblings brothers and sisters and their children کہ کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کو اور ان کی اولاد کو zakaat دے سکتے ہیں بلا شبہ دے سکتے ہیں ہم ان کو zakaat نہیں دے سکتے ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ واجب ہے ماں باپ ہیں جیسے یا اوپر چلے جائیں دادہ دادی وغیرہ تو ان کو zakaat نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی خدمت ہمارے ذمہ واجب ہے ان کی ذریعات پورا کرنا ہمارے ضروری ہے بیٹے کے لئے لیکن اگر مان لیجے بھائی بہنیں ہیں اور ان کی اولاد ہیں چاہے وہ کزن ہو یا سگے بھائی بہن ہو اور وہ خود الگ الگ رہتے ہوں بہنوں کی شادی ہو چکی مثلاً یا اسی طرح سے بھائی ہیں جو اپنی زندگی جی رہے ہیں ان کو روبت میں چلے گئے تو ان کو zakaat بھی جا سکتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کہ بیوی اپنے شہر کو zakaat دے سکتی ہے اگر شہر غریب ہے تو سوال ہے کہ my brother's daughters want my mother's jewelry in miras are they permitted as our brother has taken already taken a lot of our mother's money and also had sold our mother's jewelry previously ہمارے یعنی بھائی کی my brother's daughters میرے بھائی کی بیٹیاں میری والدہ کی زیورات میراس میں مانگ رہی ہیں کیا ان کو دینا جائز ہے اور میرے بھائی نے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں میری والدہ کی پیسے اور بہت ساری چیزیں جولری وغیرہ اس سے پہلے ہی لے کے بیج دی ہیں تو کیا ان کو دینا چاہیے دیکھیں کسی کی بھی جائداد یا میراز اس کو آپ کہتے ہیں اگر کوئی مرنے والا اپنے پیچھے میراز چھوڑتا ہے تو وہ جو میراز ہے وہ کسی ایک یا دو آدمیوں کو نہیں دی جائے گی کوئی آدمی اپنے طور پر لے لے اور کسی کو سب انڈرسٹانڈنگ میں تقسیم کریں ایسا نہیں ہے شریعت کے مطابق اہل علم سے آپ رجوع کریں کہ جتنا مال چھوڑا ہے اس کے کتنے بھائی کتنی بہنیں کتنی فیملی ہے کس کا کتنا حق بنتا ہے آپ کو تفصیل سے اس مال کی تفصیل خاندان کی تفصیل دینا چاہیے جو زندگی میں دے دیا بھائی نے بیج دیا والدہ کی اجازت سے تھا اگر تو وہ معاملہ الگ ہے اس بارے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے اہل علم کے سامنے وہ بات بھی رکھی جائے لیکن والدہ کی وفات کے بعد اگر جو بھی مال ہے بچا ہوا ہے چاہے وہ زیورات ہو اور ان کی اور ملکیت اس کو میراس میں کسی ایک یا دو لوگوں کو نہیں دے سکتے مانگنے پر نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس کی لئے جو مستحقین ہیں شریعتبار سے اس کی تفصیل دیکھ کر ان کو دینا چاہیے سوال ہے کہ my husband wants to learn deen but he wants to learn only from those who are very famous on social media how should I convince him and secondly it is not easily possible to reach these great shaykhs also small request could you please conduct a question and answer session in every three months or six months at least دیکھئے سوال یہ ہے کہ فلاں بہن ہماری پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر دین سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ صرف انہی لوگوں سے سیکھنا چاہتے ہیں جو social media پر بہت famous ہیں تو ان کو convince کرنا بھی مشکل ہے خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ easily accessible نہیں ہوتے ہیں ان سے ربط و ضبط آسان نہیں ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں ہوتا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے صرف social media پر مشہور لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو معتبر نہیں ہیں جو یعنی منحجی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو انسان لوگوں کو دین سکھا رہا ہے وہ کتنا لائق ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کتنے likes ہیں like کو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو لائق دیکھنا چاہیے کتنا لائق ہے تو بڑے علماء کی طرف سے اگر اس کو اجازت ہے تو چاہے وہ چھوٹا شیخی کیوں نہ ہو تبھی بھی چل جائے گا اگر وہ وہی بات بتاتا ہے جو اہل علم بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے علماء سے استفادہ کر کے بتاتا ہے تو great شیخ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ طلبت العلم میں سے بھی اگر ہو تو بھی اس کی بات مانی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک انسان یہ چاہے کہ famous لوگوں کی سنوں گا ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر famous سے مراد محتبر ہے تب تو ٹھیک لیکن اگر famous سے مراد یہ ہے کہ جن کے subscribers زیادہ ہوں چینل پہ followers زیادہ ہوں شورت زیادہ ہو اور جببہ اور بہت زبردست دیکھنے میں ہوں handsome ہوں یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے طالب علم کے لئے ایک دین کا سیکھنے والا آدمی اس سے علم حاصل کرے جو قرآن و سنت کو معتبر علماء سے نقل کرتا ہے یعنی کیا اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے بچے ہیں ان کی سکول کی فی بھی دے سکتے ہیں زکاة سے یا پھر یہ صدقہ شمار ہوگا یا صدقہ میں سے دے سکتے ہیں اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے جو روزانہ کی خرچے ہیں کھانے پینے اور دوائی اور تعلیم بچوں کی جو کہ ایک ضروری چیز ہے اس دور میں معاشر کے لئے تو اگر کوئی آدمی ہے جو اس کی بنیادی جو خرچ ہیں وہ نپٹ نہیں سکتا ہے ان کو نبھا نہیں سکتا ہے ان کو دے نہیں سکتا ہے خرچ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے انکم اتنی نہیں اس کی تو زکاة میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے ڈائریک بچوں کی نہیں بلکہ اس غریب آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بچوں کی فی بھی ادا کر سکے تو مسکین میں آئے گا ایسے انسان میں آئے گا جو غریب ہے سوال ہے کہ sorry to ask this in some families they say that for newly married in the first year of the Ramadan fasting is not compulsory please explain also please explain our elders یعنی سوال یہ ہے کہ بعض خاندانوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ نیا نیا جوڑا جو ہٹائے نکاح کیا ہوا پہلے سال میں رمضان کے روزے ان پر فرض نہیں ہے تو اس کو سمجھائیے اور ہمارے بڑوں کو بھی سمجھائیے تو جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزے یعنی نیا نکاح جس نے کیا ہے ان نیا جوڑے پر رمضان کے روزے فرض نہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اگر دن میں رمضان کے مہینے میں بالغ ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بچے وے دن میں روزہ رکھیں غسل کریں اور روزہ بچے وے دن کا رکھیں کیونکہ وہ بالغ ہو چکا اب اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے تو اب وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اگر دن میں بالغ ہوا ہے اور اس کو احتلام ہوا ہے تو وہ غسل کرے گا اور رمضان کا روزہ رکھے گا یہ شادی اگر نکاح اگر ہوا ہے تو روزہ چھوڑتا کیسے اس کو تو اس کے لئے روزہ معاف نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ بہت بڑی دین میں تحریف ہے اور اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بولنا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے تو روزہ معاف نہیں ہوتے ہیں روزہ حائزہ کے لئے معاف ہے بعد میں قضا کرے گی اسی طرح سے اولاد ہونے کے بعد جو نفاس کی میں کوئی نئی ہے دسکاونٹ اور کنسیشن نئی ہے اس طرح کا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں تراوی اور سہری کے تربیان ایک شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے جن سے تعلق انترکورس اور کیا بعض وقات سہری کے اور غسل کے لئے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو کیا ایسی صورت میں پہلے سہری کر کے روزہ شروع ہونے کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے ملا شباہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے میں داخل ہونے کے لئے پاک صاف ہونا فرض نہیں ہے اگر ایک انسان یعنی مان لیجئے بیوی سے تعلق اس نے قائم کیا رات میں اور اس کے بعد سہری کی اور روزے کا وقت شروع ہو گیا اس نے غسل کیا اور اس کے بعد میں جماعت میں شریک ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے غسل کر لے لیکن کبھی ایسیوں کے وقت نہیں ہو پایا اتنا تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی حتائشہ فرماتی ہیں کہ احتلام کے بغیر یعنی بیوی سے صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور اس کے بعد میں رمضان کے مہینے میں آپ صبح اس حال میں کرتے کہ آپ غسل کی حاجت آپ کو ہوتی پھر آپ غسل کرتے اور فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے اور آپ کا کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو لوگ حرام کر دیتے اس چیز کو تو یہ دلیل ان کے برخلاف ہے جو اس طرح سے تقدس کے مزاج کو غلو میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ تَصْوِيَا مِنْ رَفْحَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 187 سوال ہے کہ How to determine if someone is said or not the house we live in and on land which we bought and they are thinking of making house not yet able to build کیا زیورات جو پہنے جاتے ہیں ان پر بھی زکاة ہے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پر بھی زکاة ہے جو زمین ہم نے خریدی ہے اور سوچ رہے ہیں کہ اس پر گھر بنائیں لیکن بنانی اب تک تو کیا اس پر بھی زکاة ہے زیورات پر زکاة ہے چاہے رکھے ہوئے ہو یا پہنے ہوئے ہو تحقیق اس میں یہی ہے اور احتیاط بھی یہی ہے کہ جو زیورات خواتین پہنتی ہیں چاہے وہ ڈبے میں ہوں یا گلے میں ہاتھوں میں ہوں ان پر زکاة دینا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا لیکن راجحفال اور محتاط قول یہی ہے اور سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر زمین خریدی ہے جس گھر میں رہتے ہیں اس پر زکاة نہیں ہے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پر زکاة نہیں ہے موٹر گاڑی پر بھی زکاة نہیں جو استعمال ہوتی ہے اور یعنی جو ہم نے زمین خریدی ہے اس پر تعمیر کے لیے اس پر بھی زکاة نہیں ہے رہنے کے لیے جو زمین خریدی جائے اس پر زکاة نہیں ہے سوال What is Fidya Fidya کیا ہے Fidya وہ ایک وقت کا کھانا ہے جو ہم کسی غریب مسکین کو کھلاتے ہیں ایسا شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس پر قضا بھی نہیں ہے ایسا انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور قضا بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فidya رکھا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَعَامُ مِسْكِينَ وہ لوگ جو روزے میں بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فidya ہے ایک مسکین کا کھانا یہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چوراسی میں تو یہ جو بات ہے اس میں یعنی مسکین کے لیے فidya کی بات آئی ہے تو بہت بڑا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا بیمار جس کے شفاق کے امید نہیں ہو یہ لوگ فidya دیں گے اور ایک قول کی مطابق ایسی عورت جو حاملہ ہے اور مسلسل حمل اس کا رہتا ہے یعنی ایک سال گیا پھر آیا پھر آیا اس طرح سے تو اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے قضاء کا اور وہ کمزور پہ کمزور ہوتی ہے اس کو اگر بچے پر یا اپنی جان پر خوف ہو تو ایسی صورت میں وہ صرف فidya دے سکتی اس پر قضاء نہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا زیادہ تر علماء اس طرف ہیں کہ اس کو بھی قضاء کرنی پڑے گی لیکن شیخ البانی اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں وہ صرف فidya دے کافی ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سوال ہے کہ سب سے پہلے بتائیں کہ افطار پارٹی کا کیا حکم ہے افطار پارٹی کرنا سیاسی طور پر جائز نہیں ہے کہ اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے افطار پارٹیاں کی جائیں جس میں حلال حرام سب ایک ہو جائے اور مرد اور عورت سب ایک سب ہو جائیں یہ صحیح نہیں ہے اجاز نہیں ہے ہاں لیکن کوئی انسان اگر کسی لوگوں کو افطار کراتا ہے شہرت کے لیے نہیں بلکہ سواب کی نیت سے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کو سیاست اور شہرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے دوسری بات یہ کہ جیسے گھر کی خواتین بہوئے ہیں یا بیٹیاں جو گھر کے بزرگ ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی ہیں رمضان کے مہینے میں تو اس تعلق سے بتایا جائے دیکھئے امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامل شغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترالیس آپ نے فرما وہ شخص ہمیں سے نہیں وہ شخص ہمیں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو بڑوں کا اکرام کرنا احترام کرنا ان کی حاجات میں ان کے کام آنا یہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے تو گھر کی جو بہوئے ہیں ان کی سعادت ہے کہ ان کے لئے موقع ہے اپنے ماباپ کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں یہ بھی تو ماباپ کی طرح ہیں تو ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی وہ خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لے ہیں کمزور اور بیمار جو لوگ دعا دیتے ہیں جو ان کی دعا ہیں بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لے یہ نہیں کہا کہ میرے ذمہ یہ نہیں ہے میرے ذمہ یہ نہیں ہے کل کو آپ کی بہوئے آپ کی ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کو پیسہ لگے گا ذرا دور کا سوچئے اور جیسا انسان کرتا ہے زندگی میں وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو آدمی عورتیں خاص طور سے اور اولاد بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی والدین کا خیال رکھیں خاص کر کے ان کے بڑھاپے میں اس وقت میں ان کو نہ صرف ذریعت ان کی ہوتی ہیں بلکہ ہمدردی کی بھی ذریعت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھیں سوال ہے کہ what to do with interest money do we need to pay zakah for that some say don't take that money but we could give that to so many poor people please explain interest کے سود کا مان سود کی رقم کا کیا کیا جائے کیا اس پہ zakah دینا ضروری ہے نہیں سود کی رقم پر zakah نہ صرف فرض نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور ایک دین میں نئی چیز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سود مت لو تو کیا ہم کو اس کو لے کر دوسروں کو دے سکتے ہیں غریب لوگوں کو اس بارے میں تفصیل ہے سود کا پیسہ لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے اور سود دینا بھی حرام لینا بھی حرام یعنی کسی کو سود دینا یا کسی سے سود لینا دونوں حرام ہے اس پر زکاة نہیں ہے اس کو سواب کی نیت سے صدقہ کرنا بھی حرام ہے کیونکہ سود ہی حرام ہے تو اس کو حرام کو آپ دیں یہ بھی حرام ہے لیکن علمانی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مستر ہے کوئی آدمی ایسا مجبور ہے کہ اس کی زندگی کا معاملہ خطرے میں ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کو اس کی زندگی بچانے کے لیے جسے کڈنی کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور بہت بڑا آپریشن کسی کا ہے اور بہت غریب آدمی ہے اور وہ اتنا پیسہ جھٹا نہیں پائے گا اپنی علاج کے لیے تو ایسے انسان کے لیے اگر کہیں اور سے مدد نہیں مل پا رہی اور آپ کے پاس سود کا پیسہ ہے تو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں بہتر اس سے یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو جبہ خریدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریشم کا جب آپ نے کہا کہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بہتر عمر نے وہ لباس اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا تو سود کی رقم کسی غیر مسلم اچھی انسان کو دیں جو اسلام کا دشمن نہ ہو لیکن اگر کسی مسلمان کی واقعی ضرورت ہوئی اور اس کو کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے تو جان بچانے کے لیے اس کو اگر دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن ثواب کی نیت سے نہ دے ملا شباہ اس پر رحم کرنا اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا ثواب ملے گا لیکن یہ رقم دینے کا ثواب نہیں ملے گا یہ صدقہ نہیں ہے سوال ہے کہ کیا ہم زکاة کی رقم مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن عام طور سے علماء کا کہنا کہ نہیں مسجد کی تعمیر میں زکاة کی کامال نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں زکاة کی بتائی اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے جو کہ اتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد کی تعمیر میں زکاة جمع کر کے اس کا حصہ نہیں لگایا نہ خلفہ راشدی نے ہمارے علمے سب دیا تو اس سے بچنا چاہیے مسجد کیلئے زکاة نہ دیں کچھ لوگ جو مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زکاة لے سکتے مسجد کی تعمیر میں بہت ممکن یہ ایسے ملکوں کے لیے ہو جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں اور وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے مسجد تعمیر کرنے میں اور ان کے لیے کہیں سے مال مل نہیں پاتا ہے تو اگر ایسی سچویشن کسی کی ہے تو ایسی گنجائش اس کے لیے نکل سکتی ہے ورنہ نہیں اگر ان کے لیے تعاون ملکوں سے آتا ہے مسلمان اس کے لیے تعاون کرتے ہیں اور مسجد بنتی ہے تو ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے راجح قول کے مطابق لیکن اگر کسی ملک کا ایسا حال ہے کہ وہاں کہیں سے تعاون نہیں آتا ہے اور ان کے پاس زکاة ہی ہے اور مسجد تعمیر کرنے کے لیے اور کوئی پیسہ ان کے پاس نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حرج ہو جائے گا اگر مسجدیں نہ بنیں تو ایسی صورت میں وہ اس مال کو بھی لے سکتے ہیں شمس الحق عظیم آبادی رحم اللہ کا یہ فتوہ ہے کہ گنجائش ہو سکتی ہے اس کے تعلق سے ان کی مستقیل ایک چھوٹا سا کتاب چاہتا ہے اس تعلق سے ہے اس لیکن عام ملکوں کے لیے نہ بنا ہے کہ ہاں ہم اندوستان میں ہیں دیکھو ایسا بھی زبردستی آدمی جو ہے کیشتان کے اس کو بنا لیتا ہے نہیں مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں بغیر زکاة کی اندوستان میں الحمدللہ اور تعمیر ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں زکاة استعمال نہ کریں اس کے لیے my friend have a question her parents live in Pittsburgh both are 70 plus can't fast in Ramadan uncle don't work as he had paralysis attack better than before ابھی بہتر ہیں all they get is pension and food stamps and live in small rental apartment do they have to pay phidia or my friend has to pay on their behalf سوال ہے کہ میرے دوست کا سوال ہے کہ اس کے والدین Pittsburgh میں رہتے ہیں 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور روزہ رمضان کا نہیں رکھ سکتے ہیں اور ان کے انکل work کرتے ہیں وہی والدین یعنی ان کو paralysis attack ہوا ہے جو پہلے کام کرتے تھے لیکن اب ٹھیک ہیں بہتر ہے پہلے سے اگر سوال میں سے ہی سمجھ رہا ہوں ان کو pension ملتی ہے اور food stamps ملتے ہیں اور وہ چھوٹے سے rental apartment میں رہتے ہیں اور کیا do they have to pay phidia یعنی اتنے غریب ہیں کہ بہت مشکل سے ان کا گزارہ ہوتا ہے تو کیا ان کو phidia دینا چاہیے جبکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور my friend has to pay on their behalf یا میرا دوست ان کے بہاب پر دے دیکھیں اگر والدین ایسے ہیں کہ بالکل غریب ہیں اور ان کا phidia نکلتا ہے اولاد ان کی طرف سے دیں اولاد ان کی طرف سے phidia دیں اگر والدین بیمار ہیں یا بہت بڑے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسے اور phidia بھی خود کا نہیں دے سکتے ہیں تو ان کی طرف سے اولاد کو phidia دینا چاہیے تو حدیث میں جیسے آیا کہ الولد من قصبی ابی اولاد باپ ہی کی کمائی ہے تو اولاد کا مال مجبوری کے وقت میں حاجت کے وقت میں باپ کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو ان کی طرف سے اولاد دے تو بہت اچھی سعادت کی چیز ہے سوال ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں بال کتر سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں اور ناخن کاٹ سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ہے کیا نہانے کے بارے میں کوئی وقت کی قید ہے کہ اثر کے بعد سے مغرب تک ہم لوگ نہانے ہی سکتے ہیں غسل نہیں کر سکتے نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس وقت میں بھی چاہیں صبح سے لکھے شام تک کا کوئی بھی وقت یہ نہیں صبح سے شام تو غسل کر رہے ہیں بلکہ صبح دوپہ شام جب بھی چاہیں غسل کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ دیکھو ٹھنڈک حاصل کرنا اچھی بات نہیں ہے تکلیف تکلیف اٹھاؤ روزے میں ایسا کچھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اس طرح سے ملتا ہے کہ دھوک کی شدت سے وہ سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالتے تھے بھیگو کر کپڑا سر پہ رکھ لیتے تھے صحابہ سے بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے حتی انصر رضی اللہ اتانوں کا ایک جیسے چھوٹا سا ٹب جیسا تھا اس کے اندر ہی وہ گرمی کی شدت کی جیسے پانی میں بیٹھ جاتے تھے تھنڈک کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اگر آپ کسی مسلمان کو سب سے پہلے رمضان کی خوشقبری دیں تو آپ کو بہت بڑا عجر ملے گا کیا اتنٹک ہے نو اس کی بارے میں کوئی دلیل ایسی معتبر نہیں ہے صحیح نہیں عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک بات دینا وہ اپنی جگہ درست ہے تقبل اللہ منا و منکم تقبل اللہ منا و منکم اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائیں جو بھی عبادات ہیں انہیں کیا ہیں ہماری رمضان کی آج کے دن جو بھی کیا ہم نے اس کو یا ہم جو بھی زندگی میں کریں تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے کوئی اور چیز اس میں چاند دیکھ کرنی ہے چاند مبارک چاند مبارک جیسے ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے اس امت کا روزہ موسی علیہ السلام کی روزے سے بہتر ہے اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے بعض اہل علم نے اس طرح کی کوئی اپنی کتابوں میں تفسیر وغیرہ میں روایت نقل کی ہے لیکن وہ معتبر نہیں ہے کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے جس کو یعنی جس کو معتبر کہا جا سکے The sister wants to know whether they have to follow the global chan or local chan for Ramadan fast Next question is whether the same applies to عرفات روزہ too Local chan یا international chan کس کو ہم follow کریں اور کیا یہ مسئلہ عرفات روزے کی تعلق سے بھی ہے ہماری تحقیق اس میں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سارے دنیا کے لیے ایک رؤیت حلال ہے اور اسی کے مطابق سب کو روزوں کی شروعات اور رمضان کا اختتام یعنی عید کا اعلان کرنا چاہیے لیکن ہمارے علم میں زیادہ راجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ رؤیت ہے لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤِيَتَهُن ہر علاقے کے لیے ان کا اپنا چاند ہے آپ دیکھیں حدیث کی اتنی ساری کتاب ہیں محدثین نے جتنی بھی کتاب لکھی ہیں کہے بھی ہم کو عالمی رؤیت کا باب نہیں ملا ٹھیک ہے یہ اپنی ذات میں خود اتنی بڑی دلیل نہیں ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ شام میں ان سے ایک دن پہلے روزہ رکھا گیا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اپنی حساب سے ہی تیز دن کے مکمل کرنے یا اس سے پہلے چاند دیکھنے کی بات جن کا مطلع الگ ہے ان کے لیے الگ الگ رویت ہے کئی اہل علم نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہیں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کی بھی اس بارے میں کتاب ہے رویت حلال اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بہت ساری دلیلیں اور گفتگوز پر اس مسئلے پر کی گئی ہیں یہی مسئلہ عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہے بعض علماء نے کہا کہ حج کا معاملہ الگ ہے اور رمضان کا معاملہ الگ ہے لیکن شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ یعنی رویت کا معاملہ جو ہے دونوں ایک ہی ہے تو حج کا معاملہ یعنی عرفہ کا روزہ بھی اپنے ملک کے مطابق نو زلحجہ کو رکھا جائے گا اور یہی یعنی مناسب لگتا ہے اصول کے اعتبار سے تو اتنے سال ہو گئے لوگوں کو پہلے تو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ حاجی کس دن کہاں ہیں عرفات میں ہیں کہاں ہیں تو ان کو تو نہیں معلوم پڑتا تھا تو پھر وہ اپنے روزے کس حساب سے رکھتے تھے تو پہلے مکلف نہیں تھے ہم آج مکلف ہوئے ہیں سعودی عرب کے حساب سے تو چودہ سو سال تک لوگ کیا کرتے رہے ہیں تو جو ان کے لئے تب تھا شریعت آج بھی ہے ٹکنالوجی بدلنے سے معاملہ بدلے گا نہیں بعض بولتے ہیں نہیں بدلتا ہے وہ کہیں ٹھیک ہے اگر انڈیا کا آدمی سعودی والے سے کہے ہمارا تو افطار ہو گئی تو کیا وہ افطار کرے گا وہ لے گا ہماری تو افطار نہیں وہ بھی دھائی گھنٹہ باقی ہمارے پاس تو کیا ان کی رؤیت سورج کی وہ قبول کرے گا نہیں پچانگی کیسے قبول کرے گا تو حکم تو دونوں کیلئے عام ہے پھر اپنا روزہ رات تک مکمل کرو کس کا روزہ اپنا اتمو کس کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے اس میں انٹرنیشنل کیوں نہیں ہے غور کیجئے اس پار ثم اتمو سیام الاللی پھر اپنا روزہ رات تک مکمل کرو یعنی غروب آفتاب رات ہوتی ہے تو رات تک مکمل کرو کا خطاب کس سے ہے سارے مسلمانوں سے ہے پھر اس میں لوکل کیوں ہو رہا ہے اس میں بھی انٹرنیشنل ہونا چاہیے نہیں راج ہے خور اس میں یہی ہے کہ جیسے سورج میں لوکل ہے چانگ میں بھی لوکل ہے and above but has no sickness as such should they refrain from fast because of general weakness and calculate the amount and give کفارہ for the entire month at the beginning of Ramadan اگر کسی کے عمر پچاسی سال سے زیادہ ہے اور وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن بہت کمزور ہے تو کیا ایسی انسان کو اپنا حساب لگا کر پورے مہینے کے روزوں کا کفارہ کفارہ اس کو نہیں کہیں گے فدیہ ہے اس کو دے سکتے ہیں رمضان میں شروعات ہی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بڑھا انسان بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا ہو اس کو بہت مشقت ہوتی ہو بہت مشقت ہوتی ہو ہلکی پلکی نہیں بہت مشقت ہوتی ہو تو ایسا انسان ایک ساتھ سارے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے ایک انسان کو پورا فدیہ دے دیا مہینے بھر کا تیس روزوں کا چلے گا یا تیس الگ الگ لوگوں کو روزانہ کھلاتا رہا چلے گا تیس لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک وقت میں کھلا دیا تب بھی بھی چلے گا یہ ہے کہ تیس انسان کھانا کھانا چاہیے سیم یا الگ الگ ایک دن یا الگ الگ دن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہلتنس رضی اللہ عنہ کے بارے مشہور ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو بڑے ایک برتن میں کھانا بناتے تیس فقراء کو بلاتے اور مساکین کو بلاتے سب کو ایک ساتھ کھلا دیتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے دارہ قطری نے اس کو روایت کیا ہے اور ارواہ الغلیل میں حدیث نمبر نو سو بارہ پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کی حدیث رہی ہے کیا کوئی شخص اپنی آنکھ میں کان میں ناکھ میں ڈرپس ڈال سکتا ہے روزہ کی حالت میں ڈال سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ کوئی دلیل نہیں لیکن ناکھ میں ڈالتے وقت میں احتیاط کرنا چاہے کہ حلق میں نہ چلا جائے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بغی الوضو و بالغ فی الاسطنشاق اللہ ان تکون صائما ہاں مگر یہ کہ روزہ میں ہو تو نہیں روزہ میں اچھی طرح نہیں پہنچانا ہے ہلکہ ہلکہ پہنچانا ہے کیوں اس لئے کہ روزہ میں ناکھ سے حلق میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں چلا جائے گا تو اس لئے امام احمد ابوداؤ ترمیدی نسی ابن ماجہ ابن حمبان حاکی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 927 حدیث آہی ہے تو ناکھ میں ڈاپس جب ڈالیں گے تو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کہیں حلق میں نہ چلا جائے اور آنکھ اور کان وہ راستہ نہیں جس سے آدمی کھاتا ہے لیکن ناکھ کے راستے سے حلق میں جاتا ہے تو بچنا چاہیے اسے اگر ناکھ میں ڈالیں بھی تو حلق میں نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے بچوں کی طرف سے یا جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے بچوں پر روزہ فرض نہیں یا سوال یہ ہے کہ کیا بچے یعنی فوج شدہ والدین کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں فرض روزے نہیں رکھ سکتے ہیں راج حکول کے مطابق فرض روزے نہیں ہاں اگر ان کی نظر کے روزے تھے تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں کوئی منت مانی تھی والدین نے انتقال ہو گیا کہ روزے رکھیں گے وہ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن رمضان کے روزے فوج شدہ لوگوں کی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں عمرہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان پر رمضان کے روزے فرض تھے باقی تھے بیمار ہوئے اور بیماری میں نیدہ پائے اور وفات ہو گئی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ اَقْضِيهِ عَنْهَا انہوں نے حتائشہ سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے قضاء کر سکتی ہوں قالت لا بل تصدقی عَنْهَا حتائشہ نے کہا نہیں بلکہ تم ان کی طرف سے صدقہ دو مَكَانَ كُلْ يَوْمٍ نِصْفَ سَاعٍ عَلَى كُلِّ مِسْكِينَ ہر دن کے بدلے آدھا ساع آدھا ساع ہر مسکین کے لیے تم کو دینا چاہیے تو المحلہ میں ابن حضم نے مسئلہ نمبر سات سو پچھتر کے زمن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور احکام الجنائز میں صفحہ نمبر اکسو ستر پر شیخ الالبانی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس سے معلم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے رمضان کے ہاں ان کی طرف سے نظر کے روزے بچے قضاء کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قرض ہے جو انہوں نے لیا بچوں کا ادا کرنا پڑے گا وہ قرض ہے یہ فرض ہے if a person is not able to fast then they can give کفارہ like money or food to other needy person who is fasting however if someone missed fast due to sickness or others can the کفارہ be given after his or her death for the missed fast اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ کفارہ دے گا روزہ نہیں رکھ سکا میں تفصیل ہے اگر بیمارے سے احتیاب ہونے والا ہے اس کو کفارہ نہیں اس کو قضاء کرنی پڑے گی اور اگر ایسا بیمارے جس کی شفاہ کی امید نہیں ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے گا like money or food پیسے نہیں دے گا بلکہ مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک وقت کا اور اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے تو کیا اس کی وفات کے بعد کفارہ دیا جا سکتا ہے بلہ شبہ دیا جا سکتا ہے جس پر روزے تھے اور اس کے روزے وہ نہیں رکھ سکا اور وہ وفات ہو گئی تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کے والی یا اس کے وارث ہیں تو وہ لوگ اس کی طرف سے روزوں کا فیدیا دیں گے what is the preferred time for breakfast breaking the fast breaking the fast most of the time we don't follow the sunset we look at muslim pro, local calendars or adhan clock typically there is a minute or two minute difference what should we do some calendars have time of ihtiyat ہم روزہ افتار کرنے میں کس وقت کی ریایت کریں بہت ساری لوگ ہم میں سے بہت ساری applications ہوتی ہیں ان کا وقت دیکھ کر روزہ افتار کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان میں دو منٹ کا difference بھی ہوتا ہے تو کیا اس میں یعنی بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ احتیاط والے وقت کو اپنانا چاہیے بلا شبہ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے مطابق روزہ افتار کر لیں لیکن کسی کو یقین نہیں ہے اور شک ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ گڑڑ والا وقت ہے مجھے یقین ہے کہ افتار کا یہ بیانی وقت ہے تو اگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت میں غلطی ہے تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور جب تیقن ہو جائے یقین ہو جائے کہ یہ افتار کا وقت ہے تب ہی افتار کرنا چاہیے تو روزہ روزہ کا یقین ہے تو یقین پر بقاہ ہونی چاہیے جب تک کہ یقین یہ وقت معلوم ہو افتار کا یقین کو شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یقین کو یقین سے ختم کیا جا سکتا ہے ایک یقین سے دوسرے یقین میں ہم جائیں گے یقین سے شک میں ہم نہیں جائیں گے تو شک کی بنیاد پر روزہ نہیں کھل سکتے ہیں بلکہ یقین ہی ہونا چاہیے کہ ہاں افتار کا وقت ہو گیا پھر افتار کرنا چاہیے یہ کہا جاتا ہے کہ افتار کا وقت ہوتی فوراً افتار کرنا چاہیے ورنہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کیا ہے صحیح ہے روزہ مکروہ ہوتا ہے اس طرح کی بات تو میرے علم میں نہیں ہے البتہ یہ اس میں کراہت ہے کہ انسان بلا وجہ افتار کا وقت ہونے کے بعد بھی تاخیر کرے کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے یہاں سورہ ڈوبا وہاں افتار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو اچھائی پر کھڑا کرتے تھے اچھی جگہ پر اور جب وہ کہتا غارباتی شمس سورہ ڈوب گیا فوراً آپ افتار کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مزید تھیرو ذرا دیکھیں گے تاخیر کریں گے سبر کرو اور زیادہ مجادہ کریں گے نہیں کرتے تھے بلکہ آپ جیسے ہی سورہ ڈوبا افتار کرتے تھے تو اب سورہ ڈوبنے کے یقیت کے بعد بلا وجہ کوئی انسان اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے مکروہ اس کو کہتے ہیں جو اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے جب ہم افتار کرتے ہیں خاص طرح سے خواتیم مثلا تو جب بیٹھتے ہیں تو سرخان پر سب گھر والے تو ہم افتار سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب کے سامنے ہے کہ نہیں خجوریں سب کے سامنے پانی ہے کہ نہیں ہم اس کا احتمام کرتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں ہم تو لاکر دیتے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے یا پہلے اپنا روزہ کھول لیں کوئی ہرہ جسمیں نہیں اتنی تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کی خدمت کی وجہ سے یا ان کو کوئی چیز دیکھنے پہنچانے کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کچھ لمحوں کی ہماری ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مسلمان یعنی اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچے یہ زیادہ اچھا ہے تو گھر کی جو خواتین ہیں اگر وہ اس بات کو دیکھتی ہیں کہ سب کے سامنے برابر ہے کہ ان افتار کے لیے اور پھر تیقن کے بعد اتمنان کے بعد وہ افتار کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھی بات ہے کیونکہ انہی کی ذمہ افتار ہے اگر مہا لیجیو اپنی پلیٹ لے کے بڑھ جاؤں باقی سب لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں جاؤ اپنا لے لو اگر ایسا کریں گے تو مشکل ہو جائے گی بلکہ ان کو چاہیے کہ پہلے دوسروں کو سوچیں اس کے بعد اپنا سوچیں یہ زیادہ اچھا ہے لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ابھی افتار کا وقت ہو گیا اور وہاں وہ جو ہے یعنی فلان فلان پکوان میں لگی ہوئی ہیں کہ آپ کھاتے رہو میں آ رہی ہوں کھاتے رہو میں آ رہی ہوں بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ آئیں جلدی سے اپنا افتار کریں یہ کھاتے رہیں گے آپ پھر پکاتے رہیں اس کے بعد میں اتنا زیادہ کھانا بھی نیچے افتار میں ہے کہ انسان مجھے پریشان ہو جائے اور اس کو دوائیں کھانی پڑے کھانا حضم کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیا مسجد کے لیے چلے گئے نماز پڑھ لی اس کے بعد میں آپ کو کھانا کھائیے اور تھوڑا کھائی رمضان میں جتنی دن بھر دھوکا رہا اس کی قضاء افتار کے وقت نہیں کر لیا آدمی بلکہ اس سے زیادہ کھا لیں اور پھر اس کو حضم کرنے کی ایک فکر پیدا ہو جائے اچھی بات نہیں ہے رمضان خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے نیکی کمانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات کے ہم کو توفیق ادا فرمائیں کہ بہت تراویی اور تحجد شوڈ بھی میڈ ان رمضان کیا رمضان میں تحجد و تراویی دو نمازیں بھی پڑھنی چاہیے دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں ایک تراویی رات کی شروعات میں اور دوسری تحجد رات کے آخیر میں پڑھنا ثابت نہیں ہے تراویی اور تحجد قیام اللیل صلاة اللیل قیام رمضان ساری کی ساری نمازیں ایک نماز ہے تو پوری رات میں دو وطر تو ہے نہیں تو تراویی میں بھی وطر اور تحجد میں بھی وطر ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری وقت میں اٹھ کے اپنی تراویی اور تحجد دونوں ایک ہی نماز ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے یا کبھی درمیان میں بھی اور کبھی اس سے پہلے بھی تو نماز آپ نے پڑھی ہے تو ایک رات میں دو نمازیں ثابت نہیں ہیں کوئی پڑھتا ہے دو نمازیں ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ حرام کام کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن یہ وہ ایسی سنت نہیں ہے جس کے باہر نہیں جا سکتے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ گیارہ سے زیادہ کوئی پڑھ لے گا تو گناہگار ہو جائے گا نہیں اس حدیث کو عموم کو علماء نے عام طور سے ذکر کیا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکت ہے کوئی اگر مان لیجئے شروعات میں جس نے پڑھ لیا قیام اللیل اس نے کیا قیام رمضان اس نے کیا بعد میں سہری سے پہلے جلدی اڑ گیا اب وہ بیٹھا ہے سوچ رہا ہے کہ میں کچھ نماز پڑھ لوں دو رکت ہی سہی اور پھر سوچ رہا ہے کہ نہیں جانے دو میں نے تراویہ تو پڑھ لیا تھا نہیں وہ پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے افضل کیا ہے افضل یہ ہے کہ گیارہ رکت پر اکتفا کریں لیکن اگر دل بول رہا ہے پڑھنے کے لئے تو سب ملکہ اس کو حرام کا فتوہ نہیں دینا چاہیے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ابن تیمیر رحمت اللہ نے یہ بتایا کوئی حد اس کی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حد مقرر نہیں کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ کہیں کہ دے کو حد نہیں ہے تو اس کا مطلب گیارہ صحیح نہیں ہے گیارہ ہی سنت ہے لیکن گیارہ سے زیادہ پڑھنا حرام نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں بات کافی لمبی ہو گئی اور چونکہ سوالات میرے ذمہ تھے اس لئے جو مجھ سے بند پڑا اللہ تعالی اگر صحیح جواب ہے تو قبول فرمائیں حجر و سواب بتا فرمائیں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالی اصلاح فرمائیں جو مجھتا فرمائیں